جو دلو کوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اس ناچیز محمد بلالیوب کا سلام قبول کیجئے السلام علیکم دوستو آج میں آپ دوستوں کے ساتھ بھی فارج ایس آر جی کی نیوز بھی شیئر کروں گا اور اس کے بعد آپ کو ایک لوسر باز کی کہانی سناؤں گا جو آپ نے سننی ہے کہ لوسر باز کس طرح آپ مسہوم لوگوں کو لوٹتے ہیں کیا کہ سب سے پہلے ہو جائے کمپنی کی بات کہ سیکیور ری نیکس اگر کوئی کمپنی ہے اس نام کی کوئی بھی اگر کمپنی ہے تو لیسانس دکھا دیں یہ بات کی ہے جوید خان نے سیفر ایمان سے اور کیا کہتے ہیں پھر سب کو تسلی ہو جائے گی اگر لیسانس نہیں دکھا رہے تو سب سمجھ جاؤ کہ کوئی کمپنی نہیں ہے سب فراد ہے میں آپ دوستوں سے ان سے بچنے کا کہوں گا کہ کل جو ہم نیب کوٹ جمع ہوئے ہمارا مقصد لوگوں کو سچ دکھانا تھا دوبارہ ایسے دھوکے بازوں سے بچ کر رہیں پہلے یہ لالے دیتے ہیں پھر چھو منتر ہو جاتے ہیں میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک بہت پرانا واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں ذرا گھوڑ سے سنیا گا میری بات کو ایک گاؤں تھا اس میں ایک پینٹ شرٹ میں ایک ڈیسرینڈ سا آدمی بن کے آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہمارے گاؤں میں کیا کرنے آیا ہے تو اس نے گاؤں میں ایک روم ایک مکان لیا قرائے پہ اس نے اپنا دفتر بنایا پھر وہ ایک دو دن کے بعد وہاں دوبارہ آکے وہاں دھول بجاکے گاؤں کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے لوگ آ جاتے ہیں اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے پھر وہ لوگوں کو باتوں ہی باتوں میں کہتا ہے کہ میں یورپ سے آیا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے گاؤں میں بہت مونکی یعنی کہ بہت سارے بندر ہیں آپ صرف مجھے بندر پکڑ پکڑ کر دیں میں آپ کو ایک بندر کے بدلے پانچ روپے دوں گا اس ٹائم ایک روپے دو روپے میں ایک گھوڑا خرید سکتے تھے یعنی کہ ایک روپے دو روپے کی اتنی جو ہے نا احمد ہوتی تھی پیسے کی اتنی ویلیو تھی تو گاؤں والے بڑے خوش ہوتے ہیں ہر شخص ہر بندہ بندر پکڑنے میں مصروف ہو جاتا ہے اگلے دن ہر شخص چار چار پانچ پانچ بندر پکڑ کر لے آتا ہے وہ اپنے منشی سے کہتا ہے بزنس مین جو بیٹھا ہوتا پینٹ شرڈ کورڈ میں کہ بندر لے کر اندر کمرے میں بان کر دو اور پیسے سب کو دیتے جاؤ سب بندر بیچ کر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی تھی پھر دو دن کے بعد پھر وہی شخص سب کو اکٹھا کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ آپ کے بندر یورپ والوں کو بہت پسند آئے ہیں اب اور بندر مانگ رہے ہیں لیکن اب بندر کی قیمت پانچ روپے نہیں ہوگی دس روپے ہوگی اب آپ کو اس کی دگنی قیمت ملے گی لوگ اور بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ ہمیں تو پانچ روپے میں اتنے خوش تھے ایک بندر پانچ روپے کا اب تو دس روپے کا مل رہا ہے ہم تو کوٹھی محل سونا خرید لیں گے یہ پرانے وقتوں کی بات ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے یہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب ایک روپیا کی تنخواہ تھی ہمارے قید عظم کی ٹھیک ہے تو کتنی احمد ہوگی اس وقت پیسے کی تو لوگ اور بھی زیادہ محنت سے بندر پکڑنے میں لگ جاتے ہیں اب کسی کسی کے ہاتھ بندر آتا ہے کیونکہ بندر وہ پہلے پکڑ کا دے چکے ہوتے ہیں اس گاؤں سے تو ویلیج سے بندر جو ہے ان کی تداد بہت کم ہو جاتی ہے گھڑ جاتی ہے تو اس بار بندر بھی کسی کسی کے ہاتھ لگتا ہے تو اگلے دن آگے اپنے بندر سیل کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دس سروے کا بندر سیل کر دیا ہم تو امیر ہوگے ہم ہر چیز دنیا کا خرید لیں گے ہم بادشاہ بن گے اب ان کے گاؤں میں ایک بندر بھی نہیں ہوتا دو دن کے بعد وہ پینشٹ والا بابو وہ آدمی وہ لو سر باد آتا ہے کہ آپ کے بندروں کی یورپ میں بہت ہی زیادہ مانگ ہیں اب جو بندہ مجھے بندر دے گا میں اسے ایک بندر کے بدلے اسی روپے دوں گا اسی روپے کہاں پانچ روپے کہاں دس روپے ان کے کتنے گناہ ان کے سات گناہ آٹھ گناہ زیادہ پیسے گاؤں والے سوئیتی ہیں کہ اب تو ہمارے گاؤں میں بندر ختم ہو گئی ہیں ہم نے تو سارے جو بندر پکڑ کے دے دی ہیں چلو کہتے ہیں دیکھتے ہیں دھونٹے ہیں اگر تو مل جائے تو تو وہ پینٹ کوٹ والا وہاں سے چڑھا جاتا ہے وہ کہتا کہ میں آؤں گا ایک ہفتے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بندر جو ہیں میرے منشی کو جمع کروا دیں اب اس کے منشی کے پاس لوگ آتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ بندر نہیں ملے تو منشی ان سب گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ مالک یورپ گیا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے اگر آپ میرے مالک کو نہ بتاؤ تو آپ کے ساتھ میں ایک ہیلپ کر سکتا ہوں مالک کو کیا پتا کہ کتنے بندر میرے پاس ہیں انہیں کہا سارے بندر جو ہیں نا وہ میرے پاس ہی روم میں بند ہیں اس لئے میں آپ لوگوں کو بندر دیتا ہوں مالک یورپ میں ہے اسے کیا پتا آپ نے اسے نہیں بتانا لیکن میں بندر پچاس روپے کا دوں گا اب سب گاہوں والے سوچ میں پڑھ جاتے ہیں پچاس روپے کا بندر ہم نے پہلے پانچ روپے تو لیا ہے دس روپے لیا ہے اب اسے پچاس روپے کا لے کے جب اس کا مالک آئے گا دو سے تین دن کے بعد اس کو ہم اسی روپے کا سیل کر دیں گے ہمیں تیس روپے بچیں گے تیس روپے بہت بڑی قیمت ہے انہوں نے ڈن کر دیا اوکی ہے گھر جاتے ہیں گھر بھاگے آتے ہیں پیسے لے کے آیتے ہیں کہ سارے بندر منچی پچاس کے حساب سے سارے بندر ان سب کو تقسیم کر دیتا ہے سیل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مالک کل آ جائے گا سب اسی کے حساب سے بندر سیل کر دینا اگلے دن سب گاؤں والے آتے ہیں نہ مالک نہ منچی سب غائب اس بندر کا اس بندے کا نا آپ ذہن دیکھ لیں اب وہ بندہ تو نہیں وہ کی بندر ہی تھا بندر میں ایسا ذہن ہو سکتا ہے ذہن میں دیکھ لیں کہ اس نے کتنی لالش دی ہے انسان کو کہ وہ جو ہے نا ایسے کر رہے ہیں اب ہر بات کو آپ یہی سمجھے کہ انسان کو اسی طرح لالش دی جا رہی ہے ہر بندے کو اسی طرح لالش دی جا رہی ہے کہ ایسے کماؤ آپ اس میں انویسمنٹ کرو آپ نیچے ریفر لگاؤ آپ کو اس کا منافع ملے گا فلاں ملے گا جب آپ اس کے اندر اپنی جمع پونی زندگی کے ساری لگا چکے ہوتے ہیں پہلے اس پر اعتبار کرتے ہیں وہ آپ کو اعتبار دیتا ہے اس کے بعد وہ آپ کے سر پر جو ڈنڈا مارتا ہے آج بہوش ہو کے دڑھام سے نیچے گرتے ہیں تو آپ کو پتہ چال جاتا ہے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے کیا نہیں اسی طرح بی فار یو ایس سی آر جی میں ہم سب کے ساتھ جو ہیں ان لوسر بازوں نے جو کیا ہے ہم اس کو نہیں بھولیں گے اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے سیکیوری نیکس کمپنی ہے تو ہمیں اس کا جو ہیں لیسنس چو کروا دیں دکھا دیں ہم ان کی بات پر اگری ہو جائیں گے مان لیں گے اگر آپ کو میری بات آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو دوستو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور میری ویڈیو کو کیا ہے لائک اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور ہیلپ کیجئے گا آپ کے کومنٹ سیکشن میں جواب جانے سے میری بہت داد ہوتی ہے ہمت آتی ہے میں اور پھر جو اور جذبے کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں دعا میں یاد رکھے گا لابیس